اسلام علیکم ہونے والا ہے کہ جناب ایندہ کا لائے عمل کیا کرے اس کی اوپر بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کل جو شباز گل کے ساتھ میں کیا ہوا ہے اور اس کی ہم نے ظاہرے سارے قومی سطح پر نون لیگ نے بھی مضمت کی ہم نے بھی کی سب نے کی کہ یار یہ اچھی بات نہیں ہے تو ہم نے یہ سارا پورا پوری ایک ویڈیو بنائی تھی آپ کے سامنے دس منٹ کی اچھا ہوا کیا کہ اس میں کل جو ہے نا تین مسلم لیگی کارکنان سرگرم کارکنان جو ہر پیشی بے آتے تھے نون لیگ کے ساتھ وہ انہوں نے گرفتار کر لی ہے ایف آئی آر بھی درج ہو گئی اور گرفتار بھی کر لی ہے ٹھیک ہے یہی اگر آپ کمپیر کریں جو پارلی میں ڈھوز کے سامنے شاہد خاکان اباسی مریم اورنگ زیب مصدق ملک کے اوپر پرچہ ہوا نہ ایف آئی آر کی کسی نے درخواست دی نہ ایف آئی آر کاٹی گئی نہ کوئی گرفتار اسی وجہ سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو مسلم لیگ نون کی جو اور ان کی جو قانونی ٹیم ہے وہ ڈھیلی ہے یا سست ہے یا یہ کیوں نہیں عمل کرتے اور اکثر میں آپ کو پورے ثبوتوں کے ساتھ بتا رہا ہوں دیکھیں کل یہ انڈے والا واقعہ اچھا نہیں نہ ہوا لیکن فوراں ایف آئی آر بھی ہو گئی ملزم بھی گرفتار ہو گئے آج ان تین ملزموں کو سیشن کورٹ میں پیش بھی کیا جائے گا ٹھیک ہے کانونی کاروائی کرنا بھئی آپ کا حق ہوتا ہے کیمرے پکڑے گئے انہوں نے پریس کانفرنسے کی لیکن کوئی ایف آئی آر تھانے میں درخواست نہیں دی کہ یہ پتہ کرو جی کیمرے کس نے چوری کی ہیں ادھر ہی کمیٹی بن گئی ہے سرکاری کمیٹی بن گئی ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ ٹھیک ہے جب کوئی کاروائی کرنا ہی نہ چاہے تو کیا کریں میں نے ان کو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ عمران خان مفرور ہے بطور مفرور اس نے حلف لیا ہے عصد عمر مفرور ہے شام امود گریشی مفرور ہے ان کے خلاف کاروائیاں کرو کوئی کاروائیاں نہیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے صرف ہمارے اوپر ہی کاروائیاں ہو رہی ہیں ساری ساری کی ساری کاروائیاں ہمارے اوپر ہی ہو رہی ہیں تو اب اس کا بندہ پھر کیا کہہ سکتا ہم مشوری دے سکتے ہیں نا مشوری دے سکتے ہیں اب شاید خاکان عباسی کو یا آسن اقبال کو جوتا پڑا ہے آسن اقبال کو جوتا پڑا ہے نا انڈے سے وہ زیادہ ہے جوتا تو اس کی کوئی ایف ای آر یا کوئی ملزم آپ نے سنے کوئی گرفتار ہوئے ہو انہوں نے تھانے میں درخواست دائر کرنے کی کوشش ہی نہیں کی درخواست ہی نہیں دی چلے نہ ہو جی میں مانتا ہوں حکومتی بارٹیر نہیں ہوگا درخواست ہی نہیں دی یہ کوئی چھوٹا واقع ہے کہ آسن اقبال کو جوتا مارا گیا ہے اور مریم اور انگزیب کے جناب وہ سارے کپڑے اور سارا کچھ کیا گیا ہے تو دوستو اور آئے دن جو ایک اور جو مریم نواز کو قتل کی دھمکی ہوئی ہے کتنی بڑی چیز ہے کہ ہم آپ کو سمیش کر دیں گے اس کی ایف ای آر نہیں ہونی چاہیے تھی اس کی ایف ای آر ہونی چاہیے تھی ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں سار جی ادھر سے کوئی کاروائیاں نہیں ہوتی میں بار بار ان کو کہہ رہا ہوں کہ ادھر سے کوئی کاروائیاں نہیں ہوتی اس سے پہلے بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں جن کی انہوں نے ایف ای آر درج کرانے کی کوششی نہیں کی آپ جب آئیں یہ تو زمینی سی بات تھی آپ آئیں جناب کے پی ڈی ایم کے جلاس میں آج کیا ہونے جا رہا ہے آج دھماکے ہوں گے وہاں پہ بڑے بڑے جو ہے نا وہ باہر ہوں گے کیونکہ وہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں مریم نواز صاحبہ کا بیان ہے کہ ہمیں اسطیفے دینے چاہیے اور ہم نے پہلے پیپلز پارٹی کی ساری باتیں مان کے الیکشن میں حصہ لیا زمنی الیکشن میں حصہ لیا سینٹ میں لیا سارا کچھ کیا ہم نے ان کی بات مانی ہے اب وہ بھی ہماری بات مانے یہ یہ ایک ارکت مولانا فضل رمان نے کہا جی لانگ بار سے پہلے اسطیفے لازمی ہونے چاہیے اس کے بغیر کوئی کاروائی موثر نہیں ہوگی اور سارا کچھ جو انا وہ ختم ہو جائے گا تو جو اسطیفے ہیں وہ لازمی ہیں لازمی ہے ٹھیک ہے یہ دونوں رائے تو متفق ہو گئی اب کال بلاول بھٹو کا آئے کہ جناب یہ جو سینٹ میں الیکشن اور زمنی الیکشن کا فیصلہ تھا یہ متفقہ تھا ہمارے پر احسان نہ کرو یہ متفقہ فیصلہ تھا اور اس کا سب کو فیدہ ہوا اور آج سینٹ میں ان کی اکثریت نہیں ہوئی یہ یہ ساری چیزیں اگر ہم بائی کارڈ کار دے تھے تو آج عمران خان ہس رہا ہوتا ہا 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 دیکھو میری اکثریت ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ اتنے بڑے اختلافات ہیں جو یہ ابر کے سامنے آنے والے ہیں اور اس میں مین وجہ جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی بنی ہوئی ہے باقی باقی پارٹی ایک پیج پہ ہیں سب سب لیکن پیپلز پارٹی کہتی ہیں یہ اسطیفے ایٹم بم ہے ان کو ہم آخر میں دیں گے دھرنے ورنوں کے بعد اور دھرنے کے ویسے بھی وہ خلاف ہے یہ بھی آپ کو میں بتا دوں تو اب اس کا خود اندازہ کر لیں جب اتنا زیادہ فرق ہو تو تحریک کیسے چل سکتی ہے نہیں نہ چل سکتی تو یعنی کہ بالکل دن رات کا فرق ہے انہی ویدہ فرق نہیں چالی چالی تے ویدہ فرق ہے انہی ویدہ فرق نہیں ہے گا انہی ویدہ فرق کوئی تا چاہ گزران کریں دیئے انہی ویدہ جتے ویدہ چالی انہی فرق کوئی تے کم مشکل ہو جانے تو یہ ایسے حالات ہیں کہ جناب پی ڈی ایم والے جو آج جو میٹنگ کر رہے ہیں تو اس سے شک یہی پڑ رہا ہے کہ ہو سکتے ہیں ان کی ہم تو ویل ویشر ہیں ان کے آپ کو پتہ ہی ہے لیکن اختلاف اتنا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے رست جدہ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ اختلافات کوئی تھوڑے اختلافات نہیں ہیں اب ویسے میری ذاتی رائے یہ ہے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اب تحریک کو یہ سیریسلی چلائیں پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے پاکستان دنیا کے آخری ملکوں میں آگے آخری ملکوں میں آگے جیسے اب منگولی آپ کو بات بتاؤں کہ گند کے حساب سے پلوشن کے حساب سے پوری دنیا میں لاہور اس وقت نمبر ون پہ آکے ٹھیک ہے پوری دنیا میں تو آپ دیکھ لیں کہ یہ 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 کتنا بڑا اسی طرح ہر چیز کا نقصان ہو رہے تمام اداروں کا نقصان ہو رہے اسٹیبلشمنٹ کو لوگ برا بھلا کہہ رہے اسی عمران خان کی وجہ سے کہہ رہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہر بات ان کے پیچھے چھپ کے کرتے ہیں تو حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں اب ان کو چاہیے کہ یہ چھپیس مارک کے بعد اور کوئی کام نہ کرے کسی چیز میں اور حصہ نہ لے کوئی دائیں بائیں کا نہ کرے پورے شیڈول بتائیں آج آج پورا قوم کو شیڈول بتائیں تو میری جو اس میں تھوڑی بڑی تجویز ہے وہ یہ ہے کہ یہ لانگ مارک شروع کریں اور یہ جناب اس کا ایسے ایسے ٹیمپو بنائیں کہ جناب یہ لانگ مارک شروع اور پورا جا کے وہاں پہ اسلام آباد میں اپنا بھرپور اتجاج کریں اور پھر پھر کہیں جی کہ آج سٹیپ ون کے طور پہ آج پنجاب اسمبلی سے استیفے دی جائیں گے دوسرے دن سٹیپ ٹو کے طور پہ آج جی سندھ اسمبلی سے استیفے جائیں گے آج جی بلوچستان سے دیے جائیں گے آج فلانے جی ادائیں گے پھر جناب قومی اسمبلی کے دیے جائیں گے پھر سینٹ کے دیے جائیں گے ایسے موو بنائیں بلکل کہ پورا ایسے محول بان جائیں اور اس میں سارے متفق ہوں اگر متفق نہیں ہوں گے کام نہیں چلے گا جو کہ بظاہر نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ دو چیزیں تھیں جن کے بارے میں میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا ہے کہ ایک تو نون لیگ والوں کی یہ سستی انہوں نے کوئی کیس نہیں کرائے اور ان کی اوپر انڈے کا ہو گیا جوتے کا نہیں ہوا ٹھیک ہے انڈے کی یہ فیار ہو گئی ہے جوتے کا نہیں ہوا جوتے کا انہیں کٹوایا ہی نہیں محمولی سی بات بنائی ہوئی ہے انہیں کٹوایا ہی نہیں اور جوتہ آسان اقبال کو لگا ہے اور مریم اور انگزیب کو پھینٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ جو آج پی ٹی ایم کے اجلاس ہے یہ بڑا گرم گرم ہے آپ کو ہم انشاءاللہ اپ ڈیٹ کریں گے وہاں بھی ہمارے جو کانونی ٹی وی کے نمیندے ہیں وہ اجلاس کے وہاں باہر موجود ہوں گے اسلام آباد میں اور آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے انشاءاللہ جو ہی فیصلہ ہوتا ہے آپ کو ہم اس سے پہلے بھی بتانے کی کوشش کریں گے کانونی ٹی وی کو کے ساتھ آپ کیپ ٹچ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ آپ سے پھر شیئر اور لائک ضرور کیا کریں اس کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تھینکیو جی خدا حافظ حافظ جانے جانا ہے دے لگیوی کیس لگے ہوئے ہائی کورٹ میں